اسلام علیکم اس دعا کے ساتھ کے آپ سب بخیریت ہوں اللہ کی خاص رحمتیں برکتیں اور انائیتیں آپ سب پر مہربان ہوں میری دلی دعائیں اور نکتمننائیں آپ سب سننے والوں کے ساتھ ہیں بالوے کلر میں نے کل ہی کر لیا تھا تو اب باری ہے اپنے خلیے صحیح کرنے کی میں ابھی اپنے آئی برو شیپ کرنے لگی ہوں اور اپنا سارا یہ جو خلیہ کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے بارہ بجیوں میں موں پہ تو یہ اب میں صحیح کرنے لگی ہوں کافی ٹائم سے ہی میں نے نہیں بنائی تھی یعنی سے زیادہ ہی ہو گیا تھا تو وہ کافی زیادہ بار گروہ ہوئے تو بہت اچھی سی بنائی ہے تو یہ وائٹ سی میں نے بنائی ہے اور خلیہ جو ہے وہ کچھ سے ہی ہو گیا جو ہے بس فشہ کرنے والا رہ کے وہ بھی میں آج شام تک یا کل کر لوں گی ہم نے گیارہ مارچ کو برو سوموار پہلا روزہ رکھا تھا تو اس لحاظ سے ہمارے نو اپریل کو ہمارا آخری روزہ ہوا تیس روزے پورے ہوئے اور نو اپریل کو عید ہو ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ سولر ایکلیپس تھا تو اس وجہ سے عید جو ہے وہ ناممکن تھی تو ہمیں پہلے ہی یقین تھا کہ عید جو ہے وہ تیس روزوں کے بعد ہوگی اور جب پورے تیس روزے ہوئے ہیں اور عید ہوئی ہے تو مجھے تو بڑا ہی اچھا لگا پہلے کافی سال ہو گئے ہیں رمضان کے بعد ہی جو ہے وہ عید ہو جاتی تھی اور یہ انتیس روزے کی افتاری کا ٹائم ہے اسی وقت جو ہے وہ سولر ایکلیپس ہو رہا تھا زیادہ تر یہ یو ایسے اور کینیڈا وغیرہ میں دیکھا گیا ہے اور یہ ہمارے انتیس روزے کی افتاری ہے اور یہ ہی مین افتاری یہ ہی بنی کیونکہ تیسوے روزے کی افتاری جو ہے وہ تو چلتے پھرتے ہی ہو جاتی ہے عید کا تو پتہ چل گیا ہے کب ہونی ہے آج ہمارا تیسوہ روزہ ہے الحمدللہ ہمارے پورے تیس روزے پورے ہوئے ہیں کیونکہ ہم نے منڈے کو روزہ رکھا تھا تو آج ہمارا تیسوہ روزہ ہے اور آج کا روزہ رکھنے کی بڑی خوشی ہے کیونکہ آج پورے تیس روزے پھوے ہیں اور کل کی ایت تو پکی ہے اور اب ایت کی تیاری کرنے لگی ہوں میں میں یہاں پر آج ایت کے مینیوں میں کیا کیا بنا رہی ہوں یہاں پر یہ دیکھیں نہاری بنے گی ساتھ میں کبام ثالب نہ ہوں گی ایمان کے لیے اور ایمان نے اپنے لیے کیا بنانا ہے ملے نے شوڑ بریٹ بنا رہی ہے یہ اس کی سگنیچر ڈش ہے ساتھ میں کیمے کی ٹکیاں بنیں گی وہ تندوری چکن بنے گا یہ ایت کا مینیو ہے اور مٹھے میں بہت کچھ ہی بنے گا وہ جب بنے گا میں بتاؤں گی آپ کو ایمان بطند ہو رہی ہے اور ایمان نے یہاں پر کیا کیا ہے یہاں پر ایمان نے یہ دیکھیں ملے نے شوڑ بریٹ جو ہے یہ بناتا رکھتی ہے پری میں دیکھوں آپ کو نہاری جو ہے ماشاءاللہ کتنے نے جوش و خروش پکری ہے یہاں پر مینی کباب مسائلے کے لیے ملی پکنے کے لیے رکھ دی گا اس دفعہ ایت کا مینیو کافی دفعہ بنا اور کافی دفعہ چینج ہوا تو میں نے پھر یہ مینیو رکھا کہ ہم کباب مسائلہ اور نہاری جو ہیں وہ ناشتے میں بنائیں گے اور پھر کباب مسائلہ تندوری چکن اور کیمے کی ٹکیاں بنائیں گے تو یہ ساری چیزیں میں نے تیار کر کے رکھ دی نہیں ہیں ضروری نہیں ہے کہ یہ سارا کھانا میں جو ہے ایک ہی دن بنا لوں گے یہ ڈیڑھ کلو کیمہ ہیں اور میں نے جو کباب مسائلہ ہے کیمہ میں نے سارا ایک ہی جگہ پر پیس لیا آدھے میں میں نے کباب مسائلے کا مسائلہ ڈالا اور اس کے کباب بنا لیے اور وہ فرائی ہو رہے ہیں اور یہ میں نے کیمے کی ٹکیاں بنانی ہیں تو یہ سارا جو کیمہ ہیں میں نے تیار کر کے یہاں کلن فلم میں ریپ کر کے اس کو فریچ میں رکھ دینا ہے تو ایڑھ والے دن اس کی آرام سے ہم ٹکیاں بنا لیں گے تو رمضان میں ایک دو دفعہ ٹکیاں بنائیں تو وہ دن میں ہی بنا کر افتاری میں کھائیں تو مجھے ٹکیاں اسی وقت بنی ہو تو پسند ہے تو میں نے سوچا کیا اجلت ہے کہ میں ایک دن پہلے ہی بنا لوں تو آرام سے ایڑھ والے دن بنائیں گے تو کھائیں گے فرنی تو لازمی ہی بننی تھی رمضان میں میں نے یہ رائس ہٹے سے فرنی کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آج اس کی ڈبل کوانٹیٹی بن رہی ہے ایک کپ رائس فلار ہے ڈیڑھ کپ اس میں چینی کی ڈالی ہے یہ آمن پکانس اور والنٹ ہے اپنی مزی سے جتنے چاہیں لے سکتے ہیں تھوڑے سے سیفرون ہے اور یہ چال لٹر دودھ اور ایک کپ رائس فلار کی کوانٹیٹی کے لیے چال لٹر دودھ کافی ہوگا تھوڑی سی اس میں ہری لائچیاں جو ہیں وہ کوٹ کر ڈال دیں گے اور یہاں ساتھ میں عید کی جو ڈیکوریشن ہے اس کی بھی تیاری ہو رہی ہے کیونکہ تیسواں روزہ تھا تو پھر تو پکا ہی پتا تھا کل عید ہو جانی ہے تو پھر بڑی ہی تسلی سے اتمنان سے عید کی تیاری ہوئی 29 روزے بھی ہو جاتی ہے لیکن یہ ڈاؤٹ رہتا ہے کہ کون سی چیز بنائی جائے کون سی چیز دکھی جائے کہ وہ کل بن جائے گی جو اس طرح ڈیکوریشن ہے کل عید ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی لیکن تیسواں روزے کے بعد تو عید پکی پکی تھی تو بڑی تسلیس اور پرجوش ہو کر عید کی تیاری ہوئی نیحاری کو میں نے ویل ڈن کو کر کر دیا تھا اور آپ نے دیکھ جو نیحاری کے اوپر اویل کی لے راتی ہے جب کھانے ہے تھوڑی سی اس کے اوپر گارنش کر دیں گے بہت زیادہ اویل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور اب باری ہے مہندی لگانے کی تو اب میں ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں کو جو ہے مہندی بھی لگا باری 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 موسیقی موسیقی آخری روزے کی افتاری ہوئی جہاں عید کی خوشی ہے وہاں روزے جانے کا جو ہے وہ بھی اداسی ہے کہ روزوں کے ایک بڑی خی دلکش اور پرسرور سی رونک ہے یقین جانئے یہ جو آخری دن تھے نا آخری چند روزے آٹھ دس روزے یہ تو ہم عشاء اور ترابی پڑھنے کے بعد سوتے ہی نہیں تھے کیونکہ بچوں کو بھی سکول سے چھٹیاں تھی خاص طور پر میں اور میرا بیٹا ہم یہاں نیچے بیٹھ کرنا میں اپنا سپارا پڑھتی رہتی کوئی نفل پڑ پڑھ لی ہے کوئی تسبیح پڑھ لی تو میرا بیٹا جو ہے وہ اپنی کوئی نا کوئی کتاب پڑھ لیتا تھا یہ جو اسلامی بک ہیں تو سہری تک ہم جاگتے رہتے تھے اور وہ اتنا مزا آتا تھا اتنا پرسکون سا وہ محول تھا نا اور اب وہ پھر اگلے سال آئے گا تو اب بھی اینڈ پر میری باری ہے میں سوچ رہی تھی کہ میں فیشل رہنے ہی دوں لیکن پھر میں نے کہا ابھی میں کر لیتی ہوں تو ابھی تقریبا آرگے دس ساڑھے دس بجے ہیں تو بھی میں میں نے فیشل کیا اور مہنڈی لگائے بغیر تو اینڈ میری ہو ہی نہیں سکتی تھی تو یہاں پر میں اپنے ہاتھ پر اینڈ پر آ کر مہنڈی لگا رہی ہوں اید والے دن میں صبح پانچ بجے ہی اٹھی اٹھ کے نماز پڑھی اور ساتھ ہی شیر خورمہ جو ہے یہ تو صبح صبح ہی بنتا ہے اور دعا بھی دیکھیں اسی وقت اٹھ گئی جب میں چھوٹی ہوتی تھی نا تو میری بھی ایسے ہی روٹین ہوتی تھی گھر میں سب سے زیادہ میں پرجوش ہوتی تھی اور وہ کہتے ہیں انسان کی فطرت چینج نہیں ہوتی تو آج تک میری وہی روٹین ہے اید پر میں ایسے ہی خوش اور پرجوش ہوتی ہوں میرے خیال میں ایج is just a number تو آپ کی جو نیچر ہے وہ یہ نہیں گئے سکتے کہ وقت کے ساتھ بدل جاتی ہے اگر آپ کی خوش مزاج نیچر ہے تو وہ ویسے ہی رہے گی اس میں ہم ایج کو بلیم نہیں دے سکتے نہ ہی وقت کو دے سکتے ہیں تو آج بھی ایسے ہی ہے ہم نے گھر کو بھی اسی طرح سے ڈیکوریٹ کیا ہے کپڑے کی تیاری اور مہندی لگانا اور یہ چیز بچوں میں بھی آ رہی ہے کہ دعا جو ہے وہ اتنی جلدی اٹھ گئی اور ابھی صبح کے ساڑھے ساتھ بچے ہیں اور کیسر اور میرا بیٹا جو ہے وہی اید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو بچیاں بھی اٹھ ہی نہیں تھی تو میں نے کہا میں کیا کروں میں خود ہی چلی جائیں ان کو گھر چھوڑ کے تو پھر میں نے کہا چلیں آپ تو جائیں نا اید کی نماز پڑھنے تو ابھی کافی سال ہی ہو گئے ہیں ہم اید کی نماز پڑھنے جو ہیں وہ نہیں جا رہی ارادہ کرتے ہیں لیکن این وقت پر آ کر جو کہنا وہ لیزی ہو جاتی ہیں کہ ہم نہیں جائیں گی تو ابھی دیکھیں جو ٹیبل ہے وہ دعا جو ہے وہ تیار کر رہی ہے دعا کے بال ایسے کیوں ہیں کیونکہ اس نے نا وہ گیلے بالوں کو تھوڑا سا وہ باند سی لیتی ہے تو وہ جب کھلتے ہیں تو وہ کرل سے ہو جاتے ہیں نا تو وہ رات کو ہی دعا ایمان نے اس کے بالوں کو باند دیئے تھے ایمان اور فجر جو ہے ابھی اٹھی ہیں تو وہ ابھی موہ دوئیں گی تو پھر ہی ناشتہ کریں گی تو میں نے کہا ہم تو ناشتہ کریں نا ہم ایسے ہی سب کا انتظار کرتے رہے تو بچوں کو میں نے شام کو ہی سب کو نہلا دیا تھا کیونکہ اید کی صبح جو ہے مرضی سے کسی نے نہانا تھا تو رات کو فرصتی فرصتی شام کو میں نے سب کو جو ہے نہلا دیا تو ابھی جو ہے ناشتہ کرنے کے بعد اب باری ہے تیار ہونے کی اور فجر کو میں اور ایمان ہم دونوں لگی ہوں یہ تیار کرنے کے لیے یہ کوئی کام خود نہیں کرتی اس کے سارے کام ہمیں کرنے پڑتے ہیں تو اس کو تیار کر رہی ہوں تو یہ گسہ ہو رہی ہے کہ میری فلم مت بنائیں اور اس کو آپ نے اپنے ویڈیو میں بھی شامل نہیں کرنا ابھی جب اس نے دیکھنا ہے نا تو اس نے مجھے بولنا ہے کہ کیوں آپ نے میری ویڈیو اپنے ویڈیو میں ڈالی ہے ہم صبح گیارہ بچے تک جو ہے وہ تیار ہو گئے تھے تو ابھی بھی ہم بڑے آرام آرام سے تیار ہوئے کہ پہلے تو ہم اس سے بھی زیادہ جلدی تیار ہو جائے کرتے تھے تو ابھی جو ہے تھوڑا تسلی سے ہم تیار ہوتے ہیں تسلی سے یہ کی جو ہے تیاری کرتے ہیں ورنہ صبح صبح ہی تیار ہو جائے نا تو شام تک جو ہے ہم لیزی ہو جاتے ہیں بلکہ میں تو سو ہی گئی تھی تقریباً ایک دو بجے تو مجھے اتنی زیادہ نیند آگی کیونکہ روزوں کی روٹین کچھ ایسی رہی کہ افتاری اور سہری کے دورانیاں جو ہے وہ کچھ ایسا ہی رہا کہ نیند جو ہے نا وہ اس طرح سے پوری نہیں ہوتی رہی تو عید والے دن مجھے اتنی زیادہ نیند آگی کہ میں سو ہی گئی اور چار پانچ گھنٹے میں سو ہی رہی عمومن میں ایت پر سوتی نہیں ہوں بارش ہوگی صبح اتنی اچھی دوپ تھی اتنا اچھا دن دن کا آگات اتنا اچھا ہوا سورج نکلا ہوا تھا اور ابتے خوش ہوگے کیا جوپ لگے گی لیکن بارش ہوگی مام چانس ہے دوپ تھی ماشاءاللہ ڈریس جو بھی ہو وہ جب آپ پہنتے ہیں تو ہی پتا چلتا ہے اس کا جو ایک کہتے نا کہ روبز جو ہوتا ہے وہ تب ہی پتا چلتا ہے اور سب کے ڈریس بہت ہی اچھے لگے اور یہ چوڑیاں یہ جب پہنتی ہے کہتی ہے میری 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 دعا ایسے شور مچاتی رہتی کہتی ہے یہ میری ہے میں نے کہا تم سارے ہی تھوڑی تھوڑی دیر پہنتے رہنا ہے ویسے یہ میری ہی کیونکہ یہ کافی وزنی سی ہیں تو میرے کچھ بازو اتنے پتلے سے ہیں تو مجھے چپتی سی ہیں تو میں اتنی پہنتی نہیں ہوں اور یہ ڈریس مجھے اتنا زیادہ پسند آیا ہے بہت ہی زیادہ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ ریشمی نہیں ہے یہ جیسے کورٹن کا کپڑا ہوتا ہے تو یہ عام بھی پہنا جا سکتا ہے اور اس کی ویسکورٹ جو ہے اس سے اس کا جو ایک ڈیزائن ہے وہ بہت ہی پیارا سا لگا ہے کلر جاید میں نے پہلی دفعہ یا ایسا پہنا ہے پتہ نہیں پہنا ہوگا یہ کافی ٹائم کے بعد پہن رہی ہوں میں تو مجھے بہت ہی زیادہ اچھا یہ ڈریس لگا حسبے روایت یہاں پر ایدی پر جنگ چھیڑ گئی ہے اور یہ سب جو ہے مجھے اتنے پیسے چاہیے مجھے اتنے پیسے چاہیے تو ایدی جو ہے یہ سب اپنی ہی مرضی سے لے رہے ہیں کیونکہ فجر جو ہے وہ پھر لڑکے زیادہ پیسے لے لیتی ہے اور سب ویٹ کر رہے ہیں کہ جتنی فجر کو ملے گی ہم بھی اتنی لیں گے اور جتنے پیسے باقی بچے میں نے کہا گننے کیا ہے چھوڑے پرہ کیا گننے ہیں یہ سارے میں نے پکڑ دیا مجھے نہیں پتا یہ کتنے پیسے ہیں یہ کافی زیادہ ہی ہیں تو میں نے کہا اب یہ جتنے ہیں یہ ساری میری ایدی ہے دعا کا تھوڑا موڑ خراب ہے نظر بھی آ رہا ہے میں نے کہا تم چپ کر جو سب کو سیٹل ہونے دو میں تمہیں خود اپنے سے بھی ایدی دے دوں گی تو وہ چپ کر گئی یہ بھی حال ہے بچوں کے ساتھ تو ابھی دوپہر کے کھانے کی تیاری ہونے لگی ہے تو کیونکہ کباب مسالہ بھی بنا تھا نہاری بھی بنی تھی تو میں نے کہا ابھی تندوری چکن اور کیمے کی ٹکیاں دونوں بنا لی گئی تو کھائی تو ایک ہی چیز جانی ہے تو کیمے کی ٹکیاں بناتے ہیں وہ کھاتے ہیں ساتھ کباب مسالہ ہے نان بنے ہوئے ہیں بچوں نے وہ کھانے ہیں تو وہ کھا لیں گے تو تندوری چکن یا میں شام کو بنا لوں گی یا میں نیکس ڈے بنا لوں گی تو اس طرح کھانا جو ہے وہ زیادہ اچھے سے کھایا گیا بجائے اس کے کہ سارا کچھ بنا کر رکھ دیتے تو وہ پھر تھنڈا ہو جانا پھر بار بار اس کو گرم کرے تو خاص طور پر جو اس طرح کباب ہے یا تندوری چکن ہے سالن تو گرم ہو کر اور بھی زیادہ اچھا لگتا ہے تو نہاری جو ہے وہ ایک دن پہلے بنائی اور اید والے دن کھائی اور اید کے دوسرے دن تو اس کا اور بھی زیادہ مزے کا فلیور ہو گیا تو اید والے دن دوپہر کے کھانے کے لیے کیمے کی ٹکیاں بنی اور یہی زیادہ تر سب نے کھائیں ساتھ نان تھے سیلڈ کے ساتھ یوگرٹ کے ساتھ ویسے ہی کھا لیں بہت مزے کی بنی ابھی دیکھیں اس کا موڈ تھوڑا صحیح کیا ہے میں نے صبح سب سے پہلے اٹھ کے تیار ہونے کا یہ حال ہے یہ سب سے پہلے تیار ہوئی ہے اور ابھی دیکھیں اس کا موڈ جو ہے اس کے کپڑے جو ہیں بالوں کا حال جو ہے کوئی نیرہ ہے تو ایک دو دفعہ اس نے اپنے کپڑے چینج بھی کر لیے ہیں اور یہ کافی اچھا سوٹ ہے یہ عام دنوں میں بھی پہن سکتی ہے کیونکہ ریشمی کپڑے ہوتے ہیں وہ میرے بچے میری بچیاں جو ہیں بڑی مرضی سے پہنتی ہیں میرا بیٹا بھی بڑا ہی چوزی ہے کپڑے پہننے میں حالانکہ میں ایسی نہیں ہوں بڑی مشکل سے میں نے اپنے بیٹے کو یہ شوار کمیز پہنائی ہے میں نے کہا دیکھو میں آن لائن بھی میں نے نہیں رسک لیا کہ میں جا کر لے کر آئی ہوں تم اتنے نخرے کر رہے ہو پہننے کے لیے جو دوسرا ڈریس ہے وہ پھر میں ایسے ہی واپس کراؤں گی تم نہ پہنا تو پھر اس کو پتہ چل گیا کہ ماما تھوڑا گصہ ہو رہی ہے تو نہیں میں پہن لوں گا کیونکہ ایسے کپڑے پہننے میں بچے ذرا نخرہ ہی کرتے ہیں میں تھوڑی در سو گئی جب سو کر اٹھی تو چاروں بچوں نے اپنے کپڑے چینج کر لیا ہوئے تھے سارے سلیپنگ کپڑوں کے خلیوں میں پھر رہے تھے میں نے کہا میرے سونے کی دیرتی تم سب نے کپڑے چینج کر لیا دن کی شام ہوگی ابھی ایسے بیٹن روٹین شروع ہونے لگی میں بچوں جو وہ دونے لگی یہ چھوڑیاں پہن لی میں نے اس کے ساتھ جو بڑے بڑے کڑے تھے وہ نہیں پہنے گئے کیونکہ وہ اتنے زیادہ تھے وہ چھوڑ رہے تھے تو وہ نہیں پہنے میں نے اپنی گول پہنی امید اور دواغوں ہیں آپ کے روزے بھی بڑے اچھے گزرے ہوں اور عید کے یہ پرس مسررت اور خوشی کے لمخات آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ بڑی خوشی سے گزارے ہوں اللہ ہمیں ایسی ہزاروں عیدیں دیکھنی نصیب کریں خوشی اور سکون کے ساتھ اللہ حافظ